قرآن ایک توفہ اللہ سبحانہ وتعالی کے جانب سے قرآن ایک توفہ اللہ ہے من تشاو و تو زل من تشاو بیدی کل خیر انکا علا قلی شین قدیر تولجو اللیلی فی النهاری و تولجو جن نهاری فی اللیلی و تخرجو تخرجو الحی من المیتی و تخرجو تخرجو المیتا فینا فینا الحی و ترزکو من يشاو بیغیر الحساب لا لا یتخ لا یتخیز زل مومنین مومنین الكافرین اولیاء من دون المومنین ول من یفعل ذالک فلیس من اللہ فی شیئن الا ان تتکو منهم تکاتا ویو هزرکم اللہ نفسه و الیلی اللہ المسیر قل ان تخف فو ما فی سدوری کم او تبدو ہو یا لمہو اللہو و یا لمو ما فی السماوات و ما فی الارز واللہ و لا کلی شین قدیر رب شہلی صدری و یسر لی امری والل اگدتم من لسانی یفقہ قولی السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ سورہ الامران چپٹر نمبر تھری اور آیات کا جو سلسلہ چل رہا ہے وہ ابھی آگے چل رہا ہے پچیس چھبیس ستائیس اٹھائیس اور انتیس اللہ سبحانہ تعالی سورہ الامران میں ہمیں اللہ کے ربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہدایت پہ ہدایت پانے کے لیے ہماری رہنمائی کر رہے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالی ہمیں بتا رہے ہیں پھر کیا حالات ہو گئے جب انہیں ہم اس دن جمع کرے گے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں اور ہر انسان کو اپنے کیے کا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہ کیا جائے گا آپ کہہ دیجئے اے اللہ کہ ساری دنیا کے مالک تُو جسے چاہے ملک دے اور جسے چاہے ملک چھین لے اور تُو جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے زلیل کر دے تیرے ہی ہاتھوں میں ساری بھلائی یہاں ہے بے شک تُو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے تُو ہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے تُو ہی نرجیو سے جیو پیدا کرتا ہے اور زندے سے بے جان نکالتا ہے تُو ہی ہے جس کی چاہت ہے انگنیت روزی آتا کرتا ہے مومنوں کو چاہیے کی ایمان والوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست نہ بنائے اور جو ایسا کرے گا وہ اللہ تعالی کی کسی ہمایت میں نہیں لیکن یہ کی ان کے ڈر سے کسی طرح کی حفاظت کا ارادہ ہو اور اللہ تعالی خود انہیں اپنے آپ سے ڈرہ رہا ہے اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے کہہ دیجئے کی چاہے تم اپنے دل کی باتیں چھپاؤ اور ظاہر کرو اللہ تعالی سب کو جانتا ہے آکاشو اور دھرتی میں جو کچھ ہے سب اس سے معلوم ہے اللہ تعالی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے سبحان اللہ اللہ تعالی نے اپنے حبیب کے ذریعے ہمارے لیے کتنی آسانیاں کی کہ اللہ سبحان اللہ تعالی نے ہمیں دنیا میں پیدا کیا تو ہمیں ہدایتوں کے راستے بھی دکھائیں اور ہمارے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا اور ہماری رہنمائی کی یہاں تک کہ کہیں انبیاء بھیجے ہر زمانے میں تاکہ لوگ ہدایت پائیں پر کچھ سرکشیوں کی وجہ سے آگے پیچھے آگے پیچھے چلتے رہا آج بھی سرکشیاں بہت ہیں پر جو انسان قرآن کو سمجھے گا قرآن کی ہدایتوں پر عمل کرے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑے گا سمجھے گا اس کو پتا چلے کہ زندگی کس لی ہے اور زندگی کتنی حسین ہے کتنی اچھی ہے اگر اس کو ایک اچھے طور پر اور اللہ کے اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے ڈائرے میں چلا جائے جی آجائے تو اللہ تعالی ہمیں بتاتے ہیں کہ اگر جیسے پہلے بتا ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ سمجھ کے بھی نا سمجھ بنتے ہیں اور وہ سرکشی کرتے ہیں وہ غلط باتوں کا پروپیگنڈا کرتے ہیں لوگوں کو غلط طریقے سے مائل کرتے ہیں تو ایسے لوگوں سے دور رہو کیونکہ اللہ ان کو چھانتا ہے اور اللہ سبحانت تعالی جو ہے جو ہے آپ لوگوں کو پکڑ کرے گا کیونکہ اللہ سب چھانتے ہیں تو اللہ کہتے ہیں کہ اللہ ایک دن سب کو جمع کرے گے اور اس میں کوئی شک مت رکھے اور شک رکھنے کی ضرورت کیا ہے کیونکہ سمپل ہے کہ ہم کہاں تھے اور کیسے آئے اور ہم کہاں لوٹ جائے گے یہ ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں تو اس میں کوئی شک شوبہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور جو لوگ اس میں شک شوبہ رہے گے تو ان کو جو ہے آسانی نہیں ہوگی اور جو لوگ اس شک سے دور رہے گے اور یقین رکھے گے تو ان کے لئے جو ہے وہ ان کے اوپر کوئی ظلم اللہ سبحانت اللہ سے نہیں ہوگا اور اللہ تعالی سے نبی کو کہنے جا رہا ہے کہ آپ لوگوں کو بتائیے اور کہنے لگائیے کہ اے اللہ ساری دنیا کیا مالک تو ہے اور تو اس ہر چیز پہ تیری قدرت ہے اور تو چاہے اسے عزت دے اور چاہے اسے ذلت دے اور ہر چیز پہ تیری قدرت ہے تیرے ہاتھ میں بھلائیاں ہیں تو ہمیں اللہ سے مانگنا ہے ان میں سے اچھی چیزیں آمین اور تو ہی ہے جو رات کو دن میں تبدیل کرتا ہے اور دن کو رات میں تو ہی ہے جو مردے سے زندہ پیدا کرتا ہے اور زندے سے بے جان تو تیرے ہاتھ میں انگنت چیزیں ہیں اور ہماری روزیوں بھی روزیاں بھی تیرے ہاتھوں میں ہیں اللہ سبحانہ وتعالی سے اس طرح سے ہمیں مانگنا چاہیے اور اللہ کہتے ہیں مومنوں کو چاہیے کہ ایمان پر رہے ایمان چھوڑ کر کافروں کی طرف نہ جائے ایمان چھوڑ کر ہر وقت ارادہ رکھو اور کہہ دیجئے اللہ پھر کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیجئے کہ تمہارے دلوں میں جو کچھ بھی ہے وہ بھی اللہ سبحانہ وتعالی جانتے ہیں اور جو تمہارے تم ظاہر کرتے ہیں وہ بھی اللہ تمہارے جانتے ہیں کیونکہ اللہ تعالی اس زمین اور آسمان کے مالک ہے اور اس ہر چیز پہ اللہ تعالی قدرت رکھتے ہیں اور ہمیں یہ ایمان رکھنا چاہئے کتنی صاف ستری باتیں ہیں جس میں ہمیں عمل کرنے کی ضرورت ہے اور ایمان کی پکتگی کرنے کی ضرورت ہے اللہ ہمیں اس میں جو ہے ہمارے فیض کے لیے ہمارے جو ارادے ہیں اچھے کے لیے اس ارادے کو قبول فرما آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شکریہ جزاک اللہ تینکیو موسیقی موسیقی